سیٹی ٹرافک پولس کی جانب سے شہریوں کے لیے اچھی خبر پنجاب بھر کے ڈرائیونگ لائسنس اب لاہور سے بھی رینیو ہوں گے شہری آج سے سیٹی او آفیس سے اپنی ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا سکتے ہیں سیٹی او لاہور چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے دو مہ کا بچہ جانبہ حق بچے کو غلط انجیکشن لگانے سے موت واقع ہوئی والدین کا الزام لواحقین کا احتجاج وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی سبزہ زار میں موبائل فان سننے کا بھیانک انجام خاوم نے موبائل سننے پر مبینہ طور پر بیوی کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا موبائل کی وجہ سے مقتولہ کشف کا اپنے شوہر علی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس نے کشف کے والد مختار کی مدعیت میں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شوہر سوسر سمیت دیور کو بھی مفرور تحال گرفتار نہ ہو سکے دو کروڑ روپے تاوان کے خواہش مند اغواکاروں سے پولیس کا مبینہ مقابلہ گریشن راوی سے اغوا ہونے والا گیارہ سالہ ابوبکر بازیاب اغواکار ڈاکیے کے بیس میں حافظ شہداد کے گھر آئے ابوبکر کے باہر آنے پر اسے اغوا کر کے لے گئے پولیس کا موقف اہل خانہ نے تاوان کا مطالبہ تسلیم کر کے ملزمان کو گھر بھولا لیا رات دو بجے اغواکاروں کے آنے پر پولیس سے آمنہ سامنا ہو گیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک اغواکار حالا دو فرار پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ پر تشدد کا معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تنازم ملوث ایک طالب علم اور گارڈ کو معطل کر دیا سیکیورٹی گارڈ کی پانچ دن کی تنخواہ بھی کٹ لی گئی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے واقعے کا نوٹس دیا تھا واسا ہلکار بن کر لوگوں سے پانی کے بل وصول کرنے والا گروہ گرفتار ملزمان گل بارگ گارڈن ٹاؤن اور ظہور الہی روڈ پر کارروائیاں کرتے تھے گروہ نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی لوٹا مقدمہ درج ڈائریکٹر ایڈمن واسا مشتاق احمد ٹیوانا کی پریس کانفرنس ٹرک ڈرائیوروں کے ناجائز چالان ٹال ٹیکس میں اضافہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا یکم نویمبر سے احتجاج کا اعلان لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کی دھنگ کی مطالبات تصدیم نہ ہوئے تو مکمل ہر تعل کریں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کی پریس کانفرنس انسانی صحت سے کھلوار کرنے والے باز نہ آئے ایوان کو زہر بیچنے والوں کو پنجاب فوڈ آثورٹی نے نکیل ڈال دی مرگی کی باقیات سے تیل بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن آنتوں اور دیگر آلائشوں کو اُبالنے والی بھٹیاں اکھار دی سامان ضبط کر لیا ایف آئی ایک آر سبزازار میں دو فوڈ فیکٹریوں پر چھاپا گیس چوری پکڑ لی فوڈ فیکٹریوں میں بیکری مسنوات اور مٹھائی تیار کی جاتی تھی مہانہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی سردی سے پہلے ہی گیس چھٹی پر چلی گئی گرین ٹاؤن مییا چوک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ کا سلطلہ جاری گھروں کے چولے ٹھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ گیس دو گیس دو کے نارے تجابوزات کے خلاف آپریشن پی آرڈ میں بھتہ وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آگائے انٹرنیشنل مارکیٹ مارڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے کاروباری افراد سراپا احتجاج الڈی اے حکام کلین اینڈ گرین نام پر بلیک میل کر کے پیسے بٹور رہے ہیں وزیراعلا نوٹس نے مظاہرین کا مطالبہ دونوں بھائی حاضر ہوں رمضان شگر میلز کے لیے حکومتی خزانے سے آدائیوں کا معاملہ نیب میں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز کو 30 اکتوبر کو طلب کر لیا کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے حکومت کو توجہ دینا ہوگی کھیلوں کو صحت کے برابر اہبیت دی جائے قوم کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں خواتین کے لیے کھیلوں کے کیمپس ہونا چاہیے ہمیں قوم کی ترچیحات کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی چیف جسٹس کا پنجاب اسٹریڈیم میں تقریب سخیطہ اپوزیشن کی آدم موجودگی میں پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا اپوزیشن کے بائیکارٹ کے باعث کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہ ہوئی الفاظ کی جادو گری نہیں حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا ہم کسی کا ناجائز کام نہیں کریں گے اور جائز کام رکنے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان گزدار کا ایوان میں خطاب اسمبلی سٹاف کو دو ماہ کی تنخواہ بطور بونس دینے کا بھی اعلان بجٹ منظوری اور اجلاس ملتبی ہونے پر اپوزیشن بھی نمودار حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر کے خلاف اسمبلی سے باہر گفتگو سپیکر کا فرض ہے کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے رانہ محمد اکبار سپیکر نے سارے کیس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا ملک احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے معاتل چھے ارکان کو بحال کر دیا نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے لیے قائم کمیٹی کی اثر نو تشکیل کا مطالبہ نون لیگی ارکان کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کی بھی نمائندگی نہیں خط کمتن پرویز الہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سپیکر کی جانبداری قوم کے سامنے لانے کا اعلان بولے ہمیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں یہ اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی عمران خان جالی وزیر اعظم داندلی کی پیداوار ہیں بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے اعتصاب تو وہ کرتا ہے جس کا دامن صاف ہو ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں سپیکر چوہدری پرویز الہی کی حمزہ شہباز پر کڑی تنقید بولے حمزہ شہباز زدی بچہ ہے بچہ زد کرتا ہے تو کرنے دیں سینئر ارکان اسمبلی آئیں سپیکر اور وزیر اعلا کے انتخاب میں ہنگامہ آرائی کی گئی چوتھی بار ہنگامہ آرائی اور تشدد کرنے پر لیگی ارکان کو معطل کیا لٹ مار ایسوسییشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا کوئی کنٹینر پر چڑھے یا کھمبے پر سب کا احتصاب ہوگا اپوزیشن کا نہیں باپ بیٹا ایسوسییشن کا احتجاج ہے میری نصیحت پر حمزہ شہباز چار بجے کی بجائے تین بجے اسمبلی آنے لگے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی اپوزیشن پر تنقید بولے مولانا فضل الرحمن لٹ مار ایسوسییشن کے کنوینیر ہیں ارائقینی اسمبلی اپنے حلقے کے مسائل سے فوری آگاہ کریں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن صرف باثر مافیا کے خلاف ہے عام آدمی چھابڑی فروش یا ریڈی بان کو تنگ نہ کیا جائے ظلہ کی سطح پر انصداد تجاوزات کمیٹیاں قائم کر دی گئیں کسی بھی شکایت پر یہ کمیٹیاں ایکشن لینے کے لیے بائی اختیار ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس میں خیصلہ پیسے کمائے کوئی کام کرے کوئی شہر کی اہم موڈل شہراؤں پر ملبے کے پہاڑ لگ گئے اٹھائیس مقامات پر بیس ہزار ٹن تعمیراتی ملبہ موجود ہونے کا انکشاف صفائی کمپنی نے تو ہاتھ اٹھا لیا ملبہ کوڑے کے زمرے میں نہیں آتا ملبہ اٹھوانا ہے تو پیسے دیے جائیں ایم ڈی لاہور ویس منجمنٹ نے سینئر وزیر بلدیات کو ریپورٹ بھیجوا دی لیسکو کی غفلت بجلی کے لٹکتے تار موت کے جال بن گئے مصطفیٰ ٹاؤن میں چوالیس سالہ مزدور کرنٹ لگنے سے جانبہاک رمضان پلستر کا کام کر رہا تھا تاروں سے چھو گیا بینک جانے کی فکر نہ کتاروں میں لگنے کا جھنجٹ شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پروپٹی ٹیکس جمع کروائیں محکمہ اکسائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم متعارف کروا دیا آباری ہاٹیل میں افتتاحی تقریف صوبائی وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد کہتے ہیں وزیراعظم کے سو روزہ پلین کے تحت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے دنیا کو گلوبل ویلج میں بدلنے والی جدیب ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت گارمنٹ کالیج آف سائنس وحدت روڈ میں کمپیوٹر لیب کی افتتاحی تقریف صوبائی وزیر ہائر ایڈکیشن راجہ یاسر ہومائیوں سرفراز خصوصی شرکت بولے قوم تعلیم سے ہی آگے جاتی ہیں آسات اضاف کی کمی کو خوری پورا کیا جائے گا الہمراہ آرٹس کانسل میں خطاتی کے فنپاروں کی نمائش پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا بھرپوری ظہار اس ماہ مبارک پر مبنی دلکش فنپارے صد کی توجہ کا مرکز بن گئے حضرت داتا گنج بخش کے عرص مبارک کی تیاریاں جاری تین روزہ تقریبات کا آغاز 28 اکتوبر کو ہوگا وزیراعلا پنجاب رسم چادر پوشی سے افتتخ کریں گے داتا دربار کمپلیکس اور جامعہ مسجد کی تزین و آرائش کا کام مکمل ظاہرین کی سہولت کے لیے بھی وسیع انتظامات امریکی کانسل جنرل کالین کرینویلز کی سندر اسٹیٹ آمد امریکی وقت کی سانتکاروں سے ملاقات سندر اسٹیٹ حقیقی معنوں میں خوبصورت ہے امریکی کانسل جنرل کی گفتگو اور نیسنل ویمن فوٹبال ٹیمپینشپ پاکستان آرمی کی ٹیم نے واپڑا کو شکست دے کر فائنل جیت لیا آرمی کی ٹیم نے سنسنی خید مقابلے کے بعد واپڑا کی ٹیم کو پینیلٹی کی ایکسپر شکست دی چیف جسٹ اسمیہ ساقی بنیسار کی بطور مہمان خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامات تقسیم کی موسیقی